ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروفیسر وارس محمود پروگرام عرفان دین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج دس محرم الحرام ہے اور آپ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جس میں ہم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر گفتگو کریں گے آج کے دن سانحہ کربلا پیش آیا جس کا ذکر کرتے ہی کلیجہ موں کو آتا ہے آج ایمان اشکبار ہے دل سوگوار ہے محبت سرنگوں ہے عشق شرم سار ہے آج کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر حیدر و بطول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بہتر ساتھیوں سمیت امتیوں نے کربلا میں شہید کر دیا ایسا کیوں ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا؟ قرآن اور حدیث میں اہل بیعت کے فضائل سننے کے بعد اہل مدینہ نے امام کے بغیر یزید کی بیعت کیسے کر لی؟ جب آپ مدینہ سے نکلے تو اہل مدینہ آپ کو روکتے تو رہے لیکن آپ کے ساتھ کیوں نہ نکلے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جو آج ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے میرے آج کے مہمان ہیں مفتی دلنواسہ اور میرے دوسرے مہمان ہیں علامہ حیدر علیہ صاحب حیدر صاحب یہ بتائیے کہ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو امیر شام نے ان کی بیعت نہیں کی پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح نامہ ہوا تو اس کے بعد یہ شک بھی اس میں شامل تھی کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے پھر انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بھی بنا لیا تو یہ چیز جو ہے یہ منتج ہوئی آکے سانے آئے کربلا سر کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں کیا انہوں نے کتنا بڑا مزاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ سر شبیر کٹا نعرہ تقبیر کے ساتھ اللہ اکبر یقینا خلافت راشدہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات مولا مرتضی جو ذرفکار حیدری کے حامل ہیں اگر خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور حکومت دیکھیں تو آپ مکمل آپ کے حمایت کرتے ہیں ہر لمحے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جہاں جہاں مشابرت کی ضرورت تو ہوتی ہے حضرت مولا کائنات ساتھ تھے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر نبی پاک کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ آل محمد کے قرب میں تلاش کریں سبحان اللہ یعنی وہ باہمی محبت کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آتا ہے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں علی نہ ہوتے لا لا علی لا حالہ کا عمر ایسے گویا بائیس لاک مربع میل حکومت جو پھیلی ہے تو اس کے پیچھے جو خاص مشابرت تھی وہ مولا کائنات مولا علی شریف خدا کی تھی ایک دوسرے کی ریاست میں بھی محافظت ہے مشابرت ہے جانوں کی بھی حفاظت میں ساتھ ہیں مشابرت موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور حکومت آتا ہے تو ایک ایسا بلوائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے پیچھے بھی مروان بن حکم کی شرارت تھی لیکن وہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو امیر المومنین حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ کی کھر کی حفاظت وہ شہزادے کر رہے ہیں حسن و حسین جنہیں مولا علی نے کبھی کسی مشکل مرلے میں بھیجا ہی نہیں تھا ہر مشکل مرلے میں باقی سولہ بیٹوں کو بھیجتے تھے لیکن چونکہ انہیں رسول کا بیٹا کہ کر بلاتے تھے تو ان کو کبھی بھی انہوں نے کسی بھی مشکل مرلے میں آگے نہیں بھیجا یہ وجہ نہیں تھی کہ ان میں صلاحیت نہیں تھی وہ چاہتے تھے انہیں خراش نہ آئے میرے پرزند قربان ہو جائیں یعنی حسنین کریمین کا مرتبہ مولا کائنات کی نگاہ میں اب نا آنا و اب نا آکم کی تفسیر تھا لیکن حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے بلوائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے صدر دروازے کے اوپر جو شہزادے کھڑے ہو کر حفاظت اور چوکی داری کر رہے تھے پیرے داری کر رہے تھے وہ مولا حسن اور مولا حسین کی ذات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذلفقار حیدری کے حامل حق کے علم بردار مولا کائنات مولا علی شیر خدا تینوں خلافہ راشدین المادیین کے دور کے اندر ان کے تعیید کنندہ بھی تھے ان کے ساتھ بھی تھے ان کی رہبری بھی فرمائی ان کو ہدایت بھی دی اور انہوں نے آپ کی ہدایت کو قبول بھی کیا اب جب مولا کائنات مولا مرتضی کا وقت آتا ہے تو یقینا یہ بھی مشابرت کے بغیر آپ برسر اقتدار نہیں آتے ہیں خلافہ راشدہ پہ متمکن نہیں ہوتے ہیں یقینا یہ وہ لمحہ تھا جو پھر امتحان تھا کچھ لوگوں کے لیے ہمارے ہاں جب امیر شام کے اس رویے کو کہ آپ نے شام میں ایک الگ ریاست کی اناؤنس کر دی اور آپ نے براہ راست بغاوت کا اعلان کر دیا وجہ کے ساتھ عثمان تھا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ مبنی برحق بھی ہوں لیکن ریاست اسلامیہ کے اندر رہتے ہوئے جو رویہ اپنانا چاہیے تھا وہ بغاوت والا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ الگ ریاست تناؤنس کرنے والا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے صحابی ہونے کے ناتے سے ہمارے احناف نے اور اہل سنت و جماعت نے آپ کی ان معاملات کو مشاجرات صحابہ قرار دیا ہے اور اس کے اندر جو موقف اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سکوت اختیار کریں اور پھر یہ نہیں کہا کہ اس موقع پر آپ حق پر تھے مطلب آناف نے صدیوں پر محیط تاریخ ہے اور اس کے اندر کبھی بھی کسی نے یہ نہیں لکھا کہ مولا کائنات کے مقابلے میں کسی لمحے پر بھی حضرت امیر شام جائے ہیں وہ حق پر تھے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ان سے اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں لیکن ان اجتہادی خطاؤں کی بنیاد پر فتوہ بازی سے اس لیے روک دیا گیا کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ان کا منصب یہ ہے کہ ان کو عزت اور اعترام دیا جائے اور ان کے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا جائے اور وہاں پر جو ان کی منصبی صحابیت ہے اس کے اعترام میں خاموشی اختیار کی جائے لیکن اس خطا کو جنہوں نے خطائے منکر لکھا ہے آناف ان کی تعاید میں نہیں گئے آناف کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ خطائے اجتہادی تھی اور اس بنیاد پر خاموشی کو ہی بہترین طریقہ اپنایا گیا ہے لیکن مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے دور خلافت کے اندر ان سارے معاملات کے سبب اسلامی ریاست شدید کمزور ہوئی اور خلافت راشدہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے میں نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلافت کا دور ہے لیکن حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ اپنی وہاں پہ بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کے بعد کون سی ایسی چیزیں تھیں کون سی ایسے کام تھے یزید کے جن کی وجہ سے امام پاک نے کہا کہ نہیں میں آپ کی بیعت نہیں کروں بہت شکریہ حمد فیصل صاحب اس معاملے کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مقام مرتبہ اور آپ کا جو تربیتی مقام ہے وہ سمجھنا ضروری ہے جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت عثمان بن افان تک تمام امور میں شامل ہیں ایسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نواز صحیح الرسول وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے وہ قومتیں کیسے بنتی ہیں کیسے چلتی ہیں اس کا انداز کیا ہوتا ہے عوام کی تربیت کیسے کرتے ہیں عوام کی فلاو بیبوت کے لیے کام کیسے کرتے ہیں اور پھر کسی دور رس نکتے کی بنیاد پر خرابی کو سمجھنا کہ آج تو شاید ایک چیز اچھی لگ رہی ہو یا اس کا کوئی اثر نہ ہو یہ بعد میں کیا اثر پیدا کرے گی یہ دور رس نگاہ یہ حضرت امام علی مقام حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ان خلافات سے اور پھر خود اپنے والد گرامی حضرت علی وقرم اللہ وجہ القریم سے سیکھ رہے ہیں اور سیکھا رہے ہیں صحیح اب اس کو دیکھا جائے تو حضرت امام علی مقام کا جو مقام ہے تربیت کا وہ بہت بلند اور بہت آلہ ہے اب جہاں پر آپ کی نگاہ ہے جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کل جا کر کے کیا خرابی پیدا کرے گی یا کیا درستگی پیدا کرے گی آپ دیکھیں کہ یہ مقام اور کس کا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے چاروں خلافتیں دیکھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پانچویں بھی دیکھی اس کے بعد سب سے بڑھ کے کہ جنہوں نے آگوش نبوت میں تربیت پائی ہے جن کے اندر نبوت کا پانی ہے لہاب نبوی ہے وہ تو مقام یہ لگ ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن اس گویا کہ ایک تو آپ نے آگوش نبوت میں آنکھ کھلی ہے اور پھر نور نبوت جو آگے چلا ہے یہ خلافہ راشدین کا دور تو دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مشن تھے ان کی تقبیل ہوئی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کہتا ہے تمام عدیان عالم پر آپ نے دین اسلام کا غلبہ پیدا کرنا ہے آپ تو جزیرہ العرب میں غلبہ پیدا وہ دنیا سے تشریف لے گئے اب یہ خلافہ راشدین کا دور ہے جس نے پورے دنیا کا وہ غلبہ پیدا کی ہے تو نور نبوت کی جو آگے شاہیں دنیا میں پھیلتی ہیں کرنے پھیلتی ہیں تو وہ امام عالی مقام کے سامنے پھیلتی ہیں اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوتی ہے اس کے بعد یزید آتا ہے اب یہ تو امام جو رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا خرابی ہے اور اس کی کیا درستگی ہونی چاہیے اس لئے امام عالی مقام نے ان ساری چیزوں کی نشان دے گی شاید اس وقت وہ بہت سرے لوگوں کو نظر نہ آ رہی ہیں بہت سروں کی توجہ اس طرف نہ ہو اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا امام عالی مقام ان تمام لوگوں کے نمائندے تھے ان صحابہ کے نمائندے ہیں کہ یہ خرابیاں آگے پیدا ہونی ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں ایک بات میرے ذن میں آ رہی ہے کیا یہ بات بھی ایک تھی کہ اسلام کا جو بیسک نظام ہے وہ توشورہ ہی نظام ہے اگر ہم خلافت رشدہ کو دیکھیں تو کیا حضرت امیر معاویہ کے یزید کو جان نشین بنانے سے وہ نظام مروسی تو نہیں بن گیا تھا یہ اتراز بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اتراز تو آسانی یہ جو اتراز ہے یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی عدرت امام کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ خلیفہ تو وہ بن چکے ہیں یزید خلیفہ تو بن چکا ہے اب خلیفہ بننے کے بعد وہ جو خرابیاں پیدا کر رہا ہے یا اس کی جو روش ہے دیکھیں ایک ہے پہلی شورائیت اور اس کے بعد اگلی جو شورائیت ہے اب اگلا جو صحابہ اکرام ہے یا خود امام علی مقام ہے ان سے وہ کتنی مشاورت کر رہا ہے ان کے اپاس آکے کتنا وہ بیٹھ رہا ہے یا ان کے مقام کو کتنا سمجھ رہا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر صرف حضرت امیر حسین رضی اللہ عنہ کو اتراز نہیں ہے عبداللہ بن زبیر کو بھی ہے اور صحابہ اکرام کو بھی ہے اب یہ وہ ساری خرابیاں ہیں جو حضرت امیر سمجھ رہے ہیں کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ہے آپ کی یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ امت کی جو تربیت کی باطنی ذمہ داری ہے جو سارے صلاح صلے جتنے بھی تصوف حضرت امیر حضرت امیر حالی مقام سے ملتے ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے جس طریقے سے ایک دور میں آپ یہاں ہندستان میں دیکھیں تو کتبِ رمانی، امامِ زمدانی آمد سرہندی رحمتاللہ علیہ نے جہانگیر کو کٹنے ٹیکنے پر بجبور کیا کہ وہ جو خرابیاں کر رہا ہے ان خرابیاں سے باز آئے کیونکہ یہ ایسا کہ ان کی ذمہ داری ان کا یہ منصب ہے امامِ عالی مقام کا یہ منصب ہے چاہے وہ غلطیاں چونکہ تاریخ میں بعض اوقات تو یہاں تک لوگ لکھ جاتے ہیں اسلام ہی سارا ختم ہو گیا تھا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا اسلام ختم ہوا یا نہیں ولیکن خرابیاں کچھ تھی جن کو امامِ عالی مقام درست کرنا چاہتے ہیں اور ان پر اعتراض ان پر تنقید یا ان کی ٹوٹل تبدیلی یہ سارا امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے اسی بنیاد پر انہوں نے تنقید بھی کی انہوں نے بیعت نہیں کی بیعت سے بھی انکار کیا اور اپنے ان تمام جو تربیتی امور ہیں ان کو منوانے تک آپ اپنے موقع پر اسی طرح باقی رہے اور ڈٹر ہے حیدر صاحب یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی کیا فرماتے ہیں سر غمِ حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا جہان خاک پہنچی وہاں غبار گیا کہتے ہو کہ یہ جنگ تھی دو شہزادوں کی قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا اللہ اکبر یہ دو شہزادوں کی نہیں تھی ایک طرف رسولی تربیت اور اسلام کے وارث اور خانقائے محمدیہ کے سجادہ نشین سبحان اللہ علی کے لال سیدہ زہرہ کے تربیت یافتہ حسین جیسی باقمال اس تھی سبحان اللہ اور دوسری طرف محسونہ کا وہ بیٹا ہے جو غیر مسلم کا بیٹا ہے اور محسونہ جیسی ایک ایسی خاتون جس کے کردار کو کبھی کسی نے سلام نہیں پیش کیا دوسری طرف سیدہ زہرہ جیسی پاک ہستی کہ جن کے کردار کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں سبحان اللہ ایک طرف وہ ہستی ہیں مولا حسین جن کے لیے آقا فرماتے حسین منی مانا من الحسین لوگو حسین مجھ سے ہے میں محمد حسین سے سبحان اللہ اور دوسری طرف یزید جیسا بد کردار انسان کہ جو وحی کو بنو حاشمکن ڈھنگوصلہ کہہ کر مزاق اڑایا کرتا تھا اللہ جو نماز کو ایکسرسائز کہتا تھا جو شراب اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا تھا اللہ جو مندر جو ہے وہ ممبروں کے اوپر بندر نچانے والا جو شراب کو دربار کے اندر سرعام پینے والا اور بیچنے والا ایک طرف ایسا جو اپنی سگی پھپی سے مو کالا کرنا چاہتا ہے مولا حسین نے کربلا سجا کر اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کی یزید کی بہن کی عزت کی حفاظت کی ہے اس لیے کہ مولا حسین نے جو ہے وہ اسلامی یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی ایک طرف اقتدار کی جنگ تھی اور ایک طرف اسلامی اقدار کی جنگ تھی ایک طرف وحی کا مزاق اڑایا جا رہا تھا اور دوسری طرف وحی کا وارث حسین ہے جو وحی کی حفاظت کر رہا ہے یہ حرمت اسلام کی جنگ تھی یہ حرمتِ قرآن کی جنگ تھی یہ حرمتِ سجدہ کی جنگ تھی یہ حرمتِ نماز کی جنگ تھی یہ حرمتِ اقدارِ اسلام کی جنگ تھی اگر اس میں مولا حسین قیام نہ کرتے اسلام کا حلیہ بگڑ جانا تھا اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں تنہائی میں مولا حسین اور ان کے گھرانے کو شہید کرنے کے بعد بچہ ہوا کافلہ جب دمشق میں آتا ہے اور بازار میں انہیں باغی اور غدار کہہ کر پتھر مارے جاتے ہیں رات کو بند کر دیا جاتا ہے بازار میں روک دیا جاتا ہے اس کے بعد سرکاری سطح پر اناؤنسمنٹ ہونی تھی کہ آج کے بعد اسلام ختم قربان جائیں سیدہ زینبِ قبرہ سفیرہِ کربلا شریکتِ الحسین کے کردار پر اگر وہ یزید کے دربار میں اسلام کی عظمت کا اللہ کی توحید کا اور اپنے بابا کی رسالت کا خطبہ نہ دیتی اپنے والدِ گرامی کی ولایت کا خطبہ نہ دیتی قرآن کی جو ہے وہ حقانیت کا خطبہ نہ دیتی اور یزید پلید کے مکرو چہرے کی اوپر سے نکاب نہ ہٹاتی تو شاید اسلام کو سرکاری سطح پر ختم کرنے کا اعلان ہو جاتا لیکن اس وقت یزید کا دربار بھی اس خاتون جس نے لہجہِ علی میں کلام کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب حالتِ امن میں ہم سے زیادہ باپردہ کوئی نہیں ہے اور اگر اسلام کے اوپر کوئی یزیدیت پنجے گارنے لگے تو پھر علی زادیاں گھر میں نہیں بیٹھتی ہیں پھر وہ کربلا سجانے کے لیے کربو بلا کی سرزمین پر نکل آتی ہیں یہ پیغام ہے کربلا کی سرزمین سے آج بھی یزیدیت کل کے یزید کو گالی دینا بہت آسان ہے سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے وہ گزر گیا آج کے یزیدوں کے خلاف بات کرنا بہت مشکل ہے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر احمد اللہ علیہ نے فرمایا تھا حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے مفتی صاحب ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے سر بہت اچھا سوال ہے جی ایک تو سب سے پہلے جو میں ارز کروں گا وہ یہ ہے یعنی میری گفتگو سے پہلے جو بات میں پیشگی ارز کر دوں کہ حضرت امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا یہ سانیہ جو عمد کے لیے سانیہ ہے ایسے ہی ہے اس کو یاد کرنا اور اس میں چاہے دل سے یا چاہے آنکھوں سے غم منانا یہ بہت بڑا عجر و ثواب ہے لیکن دوسری طرف جب بھی دنیا میں کوئی سانیہ ہوتا ہے تو سمجھ دار لوگ کو سانیہ سے سیکھتے ہیں خود قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے اور اس انداز سے ذکر کیے کہ ان سے کوئی نہ کو سبق دیا ہے یہ علاقہ مسئلہ ہے کہ آج کال ان واقعات کو بھی ہم نے اس انداز سے اس کی تفسیر کر دیا کہ واقعہ بڑا واقعی بن گیا کہتے ہیں کہانیہ ایسے کہانیہیں بڑا دیا ہم نے قرآن حکیم کا مزاج یہ ہے کہ جتنے واقعے کی ضرورت ہی اتنے کوئڑ کیا ہے ہم نے مزید ترقی کر کے جو رہتا تھا اس کو خود بنا لیا کہ یہاں مراد یہ ہو سکتی ہے اب پڑھنے والا اس کو واقعہ ہی سمجھتا ہے ایسے کرولا کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانیہ ہے اس سانیہ سے ہم نے کیا سیکھا سانیہ ہے اس اعتبار سے ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس سے بڑا سانیہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں نے اپنے اس دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نواسے کی حفاظت سے ایک حفاظت نہیں ہو سکی اور ایک ایسے سانیہ جس کے آج تک مختلف قسم کے مسائل اس کی بنیاد پر موجود ہیں اب سیکھنا ہم نے کیا ہے یا اس کربلا سے ہمیں کیا بلتا ہے تو سیکھنا یہ ہے کہ امام حسین کا کردار کیا ہے شروع میں میں نے پہلے گفتگو کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر جو مسائل دیکھے تو ان کے لیے سر بکف ہوئے اور کھڑے ہوگئے اور یہاں تک کہ اس میں آپ نے اپنی جان کر نظرانہ پیش کیا صحیح اب یہی سنت آپ کے بعد ہمیں نظر آتی ہے اہل علم اور بالخصوص صوفیاء کے اندر کیونکہ پرانے زمانے میں ہمارا جو دور پچھلا رہا ہے اس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی اپوزیشن ہوتی تھی یہی صوفیاء اپوزیشن کا کردار ادا کرتے تھے اور صوفیاء کے گرانہ جتنا بھی اس کا تعلق جا کے بنتا ہے امام حسین امام حسین رضی اللہ عنہ وسیع اوپر بلکل احسین یہی بجاہ ہے جس کو آپ خانقائی نظام کہتے ہیں ہمیشہ خانقائی نظام نے جب بھی کسی بادشاہ نے کسی سسٹم نے اپنے مفاد کے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کردار ادا کر کے ظلم زیادتی اور انسانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تو وہاں پر اگر کوئی آپ کو اٹھتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ خانقائی نظر آتا ہے پہلے بھی نے ارز کیا کہ جس طرح سر تحریک پاکستان کو دیکھ لیں کتنا بڑا کردار ہے خانقائی کا میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جس طرح مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں کہ ان نے کتنا بڑا کردار ادا کیا یہاں تک کہ جنگین کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آپ نے اپنا شرائط نامہ منوایا کہ یہ ہمارا شرائط نامہ ہے اس کے اوپر بلکہ آپ نے محبت خان کو خطہ لکھا کہ اگر یہ مانتا ہے تو اس کو احترام سے تخت دلی پر بٹھا دو یا اللہ اور اللہ کے بٹھا دو یہ شرائط ہیں ہماری اس سے پیچھے جائیں تو شیخ عبدالقادر جنانی پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ وہ جب بغداد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی تنقید اس انداز سے برستی ہے کہ گویا کہ وقت کے حکمران اپنی جان بچاتے ہیں سر ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آگئی ہے امام پاک نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی جو سمجھ آتی ہے اہلِ علم لوگوں کو کہ اس نے جو نظام جس کو کیری کر رہا ہے وہ جو حضرت امیر معاویہ نے وہ کام کر دیا ہے کہ وہ موروسی ایک بادشاہ ہتواں سے سٹارٹ ہوتی ہے ایسے ہی نا تو کیا آج ہم اگر اپنے ملک کو دیکھیں تو ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری جمہوریت ہے ایسے ہی ہے تو کیا ہمیں بھی یہ نظام جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت ہے سر دیکھیں اپنی جمہوریت کو آپ غور کرنے تو آج بھی جمہوریت کہاں کھڑی ہے وہ تو پوری مروسیت پر آئے بلکل ایسے ہی ہے اس وقت ایک خاندان تھا تو آج بھی کتنے خاندان ہیں آج دو چار خاندان ہیں وہی خاندان ہمارے تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اب بہت بہت بہترین آپ نے نکتہ اٹھایا کہ آج جو امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ آج عوام کی ان وصلوں کے حل کے لیے جہاں سے مسئلہ پھوٹتا ہے جہاں سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں ہم سب کا حق ہے سب کا حق ہے کیونکہ اہلِ بیعت تو سب کے ہیں جتنے ہمارے مقاتبے فکر ہیں اس سے تو کوئی بھی نہیں باغتا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے ہم سب کا حق ہے وہ اچھی بات آپ نے کی شاید وہ غلط پیغام جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اہلِ علم وہ کسی طبقے سے ہے وہ چاہے جو ہے وہ اہلِ تشیع سے ہیں اہلِ سنت سے کسی بھی طبقے اہلِ علم عوام میں بات کر رہا ہے لیکن اہلِ علم کا کام ہے نا کوئی عوام کو رینمائی کریں اس کی لیڈرشپ کریں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کا کردارہ رہا کیا ہے تو آج جو اہلِ علم ہے میں کسی کو مجھ سے سنا نہیں کر رہا وہ اہلِ تشیع ہے اہلِ سنت ہیں ظلم تو سب پہ ہو رہا ہے یا اہلِ تشیع ہو بہت خوش آلیں ہم نہیں ہیں ہم خوش آلیں وہ نہیں ہیں یہاں تو رہنے والا ملک میں رہنے والا چاہے کرسچن ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے وہ اس مہنگائی ظلم کی چکی سے 76 سال سے گزر رہا ہے اب کیا حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا آگے ربی الول آ رہا ہے ربی الول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا حق یہی ہے کہ ہم چند جو ہے علمی یا اپنی عقیدت کے تذکرے کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا نہیں آج اس پیغام کو حقیقت میں سمجھنے کا سب سے اہم دور ہے بلکل ایسا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو 76 سال سے اپنوں کی غلامی میں اور پچھلی سو سال 1857 سے لے کر کے جو ہے انیس سنتالیسہ دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات جی لیں اپنا وطن چھوڑا ٹھیک ہے جیشہ بی بی طالب میں بند ہوئے لوگوں نے اکیپانی بند کر دی ہے جس دین کے لیے خاندان نبوت کربلا میں زبا ہو گیا تو وہ میسیج تو پھر ادورہ ہے نا دین کے لیے کیا نا کربلا میں زبا بھی ہوتا ہے اور مدینہ بھی چھوڑتا ہے مدینہ بھی چھوڑتا ہے تو آج ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ اس دین اسلام کی جو قربانیاں ہیں جس جس کی ہیں ان کو سمجھ کر کے ہم اہل علم پڑا لکھا طبقہ وہ اپنی عوام کے لیے قربانی دینے کے لیے جدوجیت کرے نہیں کرے گا تو بس یہ ٹھیک ہے بیٹھیں تذکرے کریں اس کے بعد نظر نیاز یا جو بھی خیرات ہے وہ قائم کی ہیں بات ختم ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا سانہہ کربلا مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے آج کے پروگرام میں اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ اسلامی حکومت کی بنیاد شورائیت پر ہے امیر شام اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو صلح کا معایدہ ہوا تھا اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے لیکن انہوں نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر کے اسلامی نظام حکومت جس کی بنیاد شورائی نظام پر ہے اس کو موروسی حکومت میں تبدیل کر دیا چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور کبار صحابہ نے اسلامی حکومت کی بجائے موروسی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یزید کی بیعت نہ کی جو ایٹی میٹلی واقعہ کربلا کی وجہ بنے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا تک پہنچنے کا مقصد بتاتے ہیں آپ فرماتے ہیں بحر حق در خاکو خون غلطی داست فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق کے لیے خاکو خون میں تڑپے ہیں پس بنائے لا الا گردی داست اس لیے وہ لا الا اللہ کی بنیاد بن گئے ہیں مدعائش سلطنت بودے اگر فرماتے ہیں اگر ان کا مدع سلطنت ہوتا خود نہ کر دی با چنی سامہ سفر تو کبھی اتنے مختصر ساز و سامان کے ساتھ آپ بلکل سفر نہ فرماتے اس کے ساتھ ہی میں اپنے محزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ حیدر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن حدیث دونوں میں اہل بیعت کی محبت کا حکم ہے ایسے ہی تو سر اہل مدینہ نے امام نے بیعت نہیں کی تو اہل مدینہ نے کیسے بیعت کر لی انتہائی عام سوال ہے آج کل لوگ اس کا الٹا ایک سوال کر رہے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے بیعت کر لی تو مولا حسین نے کیوں نہیں کی سوال یہ بھی بڑا ہے حالانکہ موڈل جو ہیں وہ تو مولا حسین کی بیعت ہیں ان کی محبت کا حکم ہے یہ وہ ہستیاں تھی جنہوں نے اپنے کانوں سے سن رکھا تھا یا وہ تابعین تھے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے شہزادے تھے جنہوں نے اپنے باپ سے سنا یا صحابہ نے رسول اللہ سے سنا سیدہ شباب اہل جللہ کیا جنہوں نے انہیں ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا اور فرما یہ شہزاد ہے یہ بیٹھے تو امام ہیں کھڑے ہوں تو امام ہیں چلے تو امام ہیں امام سے مراد اگر فقط حادی اور راہنما کا بھی لیا جائے تو اس کا مطلب اپنے وقت کے امام تو آپ تھے سلات بھی تھا شرابی بھی تھا زانی اور بدکار بھی تھا اور جہنمی لکھا گیا اللہ اکبر لانت کا حقدار لکھا گیا اب یہ وہ باتیں جو صدیوں بعد بھی آج تک امت کو معلوم ہے اور مولا حسین تو نگاہ ولایت کے حامل اور جانشین رسول تھے بارس قرآن تھے وہ انہوں نے کہا جب یہ کہا گورنر مدینہ نے بیعت کریں یزید کی تو آپ نے تاریخی جملہ بولا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور اس کے اندر سبب کیا تھا کہ وہ ہاتھ جو میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی ہے میں یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے گویا اس لمحے آپ کے منصب امامت کا تقاضی یہ تھا کہ کائنات کے سب سے غلیز اور پلید ترین شخص کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے سر سوال یہ تھا کہ امام پاک بیعت نہیں کر رہے تو میرا سوال یہ کہ میں کن اسباب کے لیے نکل رہا ہوں اس میں پہلا تو فرمایا کہ خراج تول اصلاح امت جدی میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں ہزاروں خطوط کوفی لائیوفیوں کے آئے ہوئے ہیں تو میں اس بنیاد پہ جا رہا ہوں دوسرا اپنے مردہ ہے جو صاحب نساب ہے وہ زکاة دے رہا ہے دینے والا مل رہا ہے لینے والا نہیں مل رہا پھر امت کیوں مردہ ہے صحیح کعبہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ حاج کر رہے امت مردہ کیوں ہے کعبہ جو اپنے وقت کے امام اور حادی کو نہ پہچانے وہ نمازی ہو کر بھی مردہ ہے وہ روزہ دار ہو کر بھی مردہ ہے وہ غنی اور سخابت کر کے بھی مردہ ہے مولا حسین یہ پیغام دے رہے ہیں جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا وہ ظاہر اگر رگ و پیہ کے اندر خون حرکت بھی کر رہا ہو تو امان اس کا فارغ ہو جاتا ہے آقا کا ات فرمان ہے جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت بھی آپ یوں سمجھیں جیسے شہادت عثمان ہے حالات ایسے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ دونوں حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں تلوار نہیں اٹھا سکر رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ تلوار نہیں اٹھا نہیں ورنہ سوال یہ امام نے منع کیا تھا کہ مدینہ یہ سمجھ تھے جس اگلا نتیجہ تو یہ آیا کہ کوفیوں نے دھوکہ کیا اب یہ سمجھ تھے جن لوگوں کے اعتماد پر یہ جا رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں یہ بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے کوفہ والوں کی سادش ہی گزر جب وہ خطوط تو چار آزار ہیں تو کوفہ ہوتے ہیں کہ خلیفہ کو شہید کر دیا گیا تلوار اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور خود حضرت عثمان نے منعا کہ تلوار نہ اٹھانے اور وہ بھی حالات کی رہے ہیں جنگ ہم نہیں کریں مدینہ میں ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے حالات کی نزاکت یہ تھی کہ جو حالات بن گئے تھے یا جو کوفہ والوں کا پہلا تجربہ ہے حضرت علی کی شادت کہاں پہ ہوتی ہے وہیں بس معاملہ ہوا اور اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں سیاسی بیکراؤنڈ کو دیکھیں تو کوفہ ہی سے بوسری اور کوفہ سے مراد یہ عجم ہے حجمی لوگ نئے مسلمان ہوئے ان کو ابھی اسلامی مزاج کی خلافت عظم نہیں ہو رہی تھی لہذا وہ لوگ جو حکمران طبقہ تھا پچھلے دور کا وہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا کہ ہمیں پورا حصہ دیا جائے یہی بجائے حضرت علی نے مدینہ سے کوفہ کیوں گئے اسی لیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو جا کے اسلامی مزاج کی خلافت حکومت کا طریقہ سمجھایا جائے کیونکہ انہی کی شرارت سے پہلے حضرت عثمان بھی عجمیوں نے شہد کی مصر آج عرب تعالیٰ انہوں شہید کرنے والا کون ہے اب فیروز لولو یہاں کا ہے انہی ریوں کا ہے اور ظاہرہ وہ خود تو کوئی چیز نہیں ہے غلام نے کیا کرنا تھا پتہ نہیں پیچھے سے کہاں تانہ بنا بنا اور وہاں جا کے خلیفہ وقت کو شہید کر دیا گیا امت کیلئے اس کو قبول انہوں نے نہیں کر نا اب گویا کہ مدینہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مدینہ ہی میں رہ کے اپنے موقع پر کام کریں یہ حالات جانے کے لئے اور دیکھیں یہی واقعہ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کی شادت کب ہو رہی ہے اور ادھر بھی حج کے دن گزر رہے ہیں دس محرم ہے تو آج کا جہاز کا زمانہ تو نہیں تھا ابھی لوگ آج کے لئے آج آر رہے ہیں مسروف ہے لوگ اس طرف لہذا بار بار کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر دور تک گوڑے کے ساتھ گئے رکھتے رہے کہ آپ نہ جائیں تو یہ ان کی رائے تھی تو عبداللہ بن عمر کہاں ہوئے ہوگے تو گوڑے کے ساتھ حضرت امام حالی مقام دیکھے نیسی طرح آپ نے کہا کہ اہل بیعت کی محبت تو گوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں امام حالی مقام گوڑے پہ ہیں عبداللہ بن عمر بڑے ہو کر گوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو کوئی تجربہ تھا ان کوفیوں کے والد کو کس نے شہد کیا تھا تو یہ وہ وجہ ہے ساتھ نہ جانے جنگ کے لیے جاتے اہل مدینہ نہ جاتے تو پھر بات تھی اور پھر اعتراض تھا ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں